میں آس محمد ایکس ایم پی زہرودین محمد بابر نصردین محمد حمائوں جلالودین محمد اکبر نورودین محمد جہانگیر شابودین محمد شاہ جہان مہودین محمد اورنگیب آلمگیر سے بہادر سا زفر تک مغلوں کے ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے سارے دستویجوں کے ساتھ اتحاس کی عدالت میں پیش ہوں الجام نمبر ایک اورنگیب اتنا کرور تھا کہ اپنے باپ شاہ جہاں کو قید کر اور دو بھائیوں کو قتل کر کے گدی پر بیٹھا ملوڑ سمرارٹ اسوک اپنے نینانوے بھائیوں کو قتل کر کے گدی پر بیٹھا اجاز ست روپ نے پیتا بھیمبشارکا کو قتل کر کے گدی پر بیٹھا رانہ اودے سنگھ پردھم ارف رائے اودہ چودہ سو اڑسٹھ میں اپنے پیتا رانہ کمبھا کو ہتیا کر کے میوار کی گدی پر بیٹھا بندویر نے پندرہ سو چھتیس میں بکرمادیت کو قتل کر کے چطور پر ادھکار کر لیا پرتوی راج چوہان نے اپنے چاچا ارڑو راج کا سر کاٹ کے کھیلے کے بھاٹک پر ٹانگ دیا مہارانہ پرتاب بھی اپنے پیتا کے خلاب جا کر اپنے بھائی کو دیش نکالا دے کر گدی پر بیٹھے ایلیام نمبر دو مغل بیدیشی اکرمکاری ہیں تو برامڑ راجپود بھی بیدیشی اکرمکاری آرشک کشان اور ہونوں کے بندسج ہیں مہارانہ پرتاب بھی ایران کے شیثیان ٹرائیبلز کے تھے پرسیدھ میک جن انڈیا ٹوڈے نے چھاپا ہے ایلیام نمبر تین مغل بادشاہ ایاسی کے لیے زیادہ شادیاں کرتے تھے اکبر کی نو بیبیاں تھی اور جیب آلمگیر کی چار بیبیاں تھی اور مہارانہ پرتاب کی گیارہ بیبیاں تھی پرتبی راج چوہان کی چودہ بیبیاں راجہ اودے سنگھ کو بیس بیبیاں رانہ امر سنگھ کو چھبیس رانیاں سیواجی مہاراج کی سات بیبیاں مہاراج عجیس سنگھ کی پانچ سو بیبیاں اور سوائی راجہ جے سنگھ کی چودہ سو بیبیاں تھی ایس میلور بابر رانہ سنگا کی لڑائی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں رانہ سنگا کی طرف سے دس ہزار خوج لے کر حسن خان میواتی اور ہزاروں خوج لے کر کے محمود لوڈی بابر کے خلاف لڑ رہے تھے رانہ سنگا نے ہی بابر کو ہندوستان آکرمند کرنے کیلئے بولایا تھا رانہ پرتاب اور اکبر کی لڑائی بھی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں تھی رانہ کا سینہ پتی حکیم خان سوری تھا اور اکبر کا سینہ پتی راجہ مان سنگھ تھے سیوہ جی اور انگیب کی لڑائی بھی ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں تھی یہاں بھی سیوہ جی کی فوج میں تیسیس پرسنٹ مسلمان تھے اور انگیب کی طرف سے مہاراجہ جائے سنگھ سینہ پتی تھے مہاراڑا پرتاب ہندووں کے لیے اور سمپون ہندوستان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اپنے میوار کا راج چالیس کوس لمبا اور تیس کوس چوڑا یعنی 11,880 سکوائر کلومیٹر بھون کے لیے لڑ رہے تھے جبکہ اکبر ہندوستان میں ایک بڑا سمراجہ کے لیے لڑ رہا تھا سیوہ جی کا راج 250 میل لمبا اور 50 میل چوڑا تھا یعنی 18,650 سکوائر کلومیٹر سیوہ جی راج کرنے کے لیے لڑ رہے تھے نکی سمپون بھارت کے لیے اور انگیب آلمگیر پچاس لاکھ سکوائر کلومیٹر یعنی سمپون بھارت کے لیے لڑا جس کے وارس آج ایک ارب چالیس کروڑ بھارتی ہیں اکھنڈ بھارت بنانے والے سمراجہ سوک اور اور انگیب آلمگیر کا نام اتحاس میں درج ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنا کر کے ہندوستان کو کنگال کر دیا یہ یام ہے Your Honor تاج محل کے ایکاؤنٹنٹ لالا رودر داس کے بہی خاتا کے مطابق ساجہاں نے تاج محل بنانے پر چار کروڑ اٹھارہ لاکھ اٹھالیس جار چار سو چھبیس روپے سات آنا چھ پائی خرچ کیا جو آج بھارت کو ایک لاکھ کرو سلانہ کما کر کے دے رہا ہے جبکہ سیوہ جی نے اپنے راج تلک سماروں پر سات کروڑ روپیا خرچ کیا تھا مغلوں نے اپنا اتحاس صرف کاغج پر نہیں لکھا ہے تاج محل لال کھیلا فتیپور سکری جامہ مسجد ہمائیو کا مقبرہ اعتما دولہ کا مقبرہ فتیپور مسجد چاندنی چوک موتی مسجد نہرے بہیشت بی بی کا مقبرہ جیسے پچاسوں اس مارکوں کے پتھروں پر لکھا ہے جس کو دیکھنے کیلئے سال میں کروڑوں لوگ زیارت کرتے ہیں آس محمد ایک سمپی موسیقی